پرائیم منسٹر امران خان نے ایک سو اٹھتر او ووٹ لے رہی ہے وزیر آزم پر ایوان کا اعتماد برقرار امران خان نے ایک سو اٹھتر ووٹ لے کر اکثریت ثابت کر دی اعتماد کا ووٹ لینے کے بعد پر اعتماد اور دھوہ دھار خطاب اپوزیشن کو پھر نشانے پر رکھ لیا بورے زرداری کو دنیا مسٹر ٹین پرسنٹ کہتی ہے یہاں کہتے ہیں ایک زرداری سب پر بھاری نواز شریف ملک کو لوٹ کر فرار ہو گیا یہ سمجھتے ہیں دباؤ ڈال کر اینارو لے لیں گے مگر ایسا نہیں ہوگا دنیا میں ثابت کیا ہوا کراپٹ آف دیا صرف زرداری دنیا میں اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ مسٹر ٹین پرسنٹ اور نواز شریف ایک ڈاکو ملک کو تیس سال سے لوٹ کے ملک سے باہر بھاگا ہوا ہے میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں ان کو خود نہیں پتا کہ ان کا کتنا پیسہ بھار بھڑا ہے میں صرف الیکشن کمیشن کو ایک چیز کہنا چاہتا ہوں آپ بہربانی کریں پاکستان کی ایجنسیز سے صرف ایک سیکرٹ بریفنگ لیں آپ ان کو اندازہ ہوگا کتنا پیسہ چلا ہے اس الیکشن کے اندر ایجنسیز سے بریفنگ لیں پتا چلے الیکشن میں کتنا پیسہ چلا کپتان نے الیکشن کمیشن کو مخاطب کیا بولے آپ کی ازادی ختم نہیں کر رہا انتخابی اصلاحات کا اعلان وزیراعظم نے پھر صاف صاف کہہ دیا پارٹی تنہا چھوڑے تو بھی اکیلہ لڑتا رہوں گا کبھی ہار نہیں مانوں گا پارٹی ساری بھی چھوڑ دے میں اکیلہ بھی ان کے خلاف لڑتا رہوں گا آخری گین تک لڑنے والا کیپٹن تھا آخری گین تک لڑوں گا وہ تو کبھی میں ہار مانوں گا نہیں جو چند دن تم کو مولت کی طور پر مل گئے ہیں اچھے سے پیکنگ کرنا پرائم نیسٹر ہاؤس میں کوئی چیز چھوڑ کے مت جانا ان کا جانا ٹھہر گیا صبح گئے یا شام گئے پیکنگ کر لیں اب جانا ٹھہر گیا صبح گئے یا شام مریم نواز کہتی ہے گن پوائنٹ پر لیے گئے ووٹ کی کوئی حیثیت نہیں عمران خان کو بچانے والوں کو جواب دینا ہوگا بلاول بھٹو بھی لفظی تیر برساتے رہے کہا دھائی سال سے ہائیبرڈ نظام چل رہا ہے کب کہاں اور کس کے خلاف عدم اعتماد کرنا ہے فیصلہ ہم کریں گے اب یہ فیصلے کہ کب عدم اعتماد ہوگا کہاں اور کس کے خلاف عدم اعتماد ہوگا یہ فیصلے پاکستان ڈیموکراتک موومنٹ کریں گے پاکستان ایک موومنٹ کریں گے آپ کو پاکستان تککھا وہ رسول دنیا اور نغہ لوط کی تکا ایک موومنٹ کریں گے اس کانفرنس کرنے ڈی چوک پہنچے کھلاڑیوں سے لڑ پڑے مریم اورنزیب سے بتتمیزی ہوئی مصدق ملک کو تھپڑ پڑا تو لیگی رہنماؤں کو غصہ آگیا دھکے دیئے لاتے ماری شور مچایا دھمکیا دی کسی نے ایسا نقبال کو جوتا مار دیا شاہد خاکان عباسی بن گئے پہلوان اس ٹریچر پر بھیجنے کی دھمکی دے دی پڑوں کا رہنے والا ہوں باس اٹھ سال میری عمر ہے میں ان چوروں میں سے جس کو شوق ہے یہاں پر تحیم نے آئی اگر سیچر میں نہ گیا تو میرا نام بدل دینا اگر ایمبولیس میں نہ گیا تو میرا نام بدل دینا ہماری گردنیں اس کے اوپر بھی دماغ سے خالی سر ہیں تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو آج آپ نے کرنے کی مسلم لیگ نون کے عراقین کے ساتھ آپ نے کرنے کی کوشش کی مسلم لیگ نون اس کو بھولے گی نہیں جو کچھ ہوا اسے کبھی نہیں بھولیں گے مریم نواز کی وزیراعظم کو جوابی کاروائی کی دھمکی سیکیورٹی کے بغیر باہر نکلنے کا چیلنج دے دیا آپ کے اتحادی آپ کو اپنے ساتھ کھڑے نگر آئے اب آپ کے فیصلوں میں ان کی رائے کا شامل ہونا آج کے دن کا کرز پرائم منسٹر صاحب الیکٹورل ریفارمز کی ضرورت ہے جوڈیشل ریفارمز کی ضرورت ہے پولس ریفارمز کی ضرورت ہے اتحادیوں کی وزیراعظم کو مبارک بات خالد مقبول نے کہا اب یہ اعتماد قوم کو لٹھائیں فہمیدہ مرزا بولی پہلے دن سے حکومت کے ساتھ ہیں الیکشن کمیشن، ندلیہ، پولیس اور ایف بی آر میں اصلاحات کا مطالبہ وزیر داخلہ شیخ رشید نے عوامی انداز اپنایا عام آدمی کے لئے اقدامات کا مطالبہ دھائی سال عمران خان صاحب گزر گئے ہیں غریب کے لئے نکل آئیں یہ انڈسریلیس کبھی کسی کا نہیں ہوتا یہ جاکیدار کبھی کسی کا نہیں ہوتا یہ کان پکے ہیں یہ سن سن کے کہ جناب انکم ٹیکسٹی کی رہایت ہے انکم ٹیکسٹی رہایت ہے تنخواہ پیشہ دوبوں کا گزارہ نہیں گنا پارٹی پارلیمنٹ میں پہنچ گئی رکنے اسیمبلی فہیم خان نے وزیراعظم اور لیگر عراقین کے ساتھ ویڈیو بنائی اپوزیشن کو کھری کھری سنائی وزیراعظم کا حفیظ شیخ پر بھرپور اعتماد کا اظہار وزیر خزانہ کو کام چاری رکھنے کی ہدایت وزیراعظم سے ملاقات کے بعد حفیظ شیخ نے بھی اسٹیفہ نات دینے کا فیصلہ کر لیا ہم پی ایم ساتھ کے ساتھ ہیں اس ویڈیو میں ہم دونوں تھے کوئی ایسی بات نہیں ہے ہم پی ایم ساتھ کے سپائی ہیں اور انشاءاللہ مرتے دم تک پاکستان کے لیے اور عمان خان کے ساتھ ہوں اگر ہم نے پیسے لیے ہوتے کتنے آفر کیجئے سر علی حیدر گلانی کی ویڈیو میں کون سے کردار تھے سب سامنے آگیا پی ٹی آئی ایم این ایس جمیل احمد اور فہیم خان کا اعتراف ویڈیو میں ہم دونوں تھے کس کے کہنے پر ویڈیو بنائی یہ کہانی نہیں سنائی کہا دامن صاف ہے پیسے نہیں لیے تحریک انصاف کے سپاہی ہیں اور رہیں گے دونوں ارکان کی وزیراعظم سے ملاقات حسد عمر کہتے ہیں وزیراعظم دونوں ارکان کی وضاحت سے مطمئن ہیں علی حیدر گلانی نے ملاقاتیوں کو دوست قرار دیا تھا یوسف رزا گلانی کی کامیابی کا نوٹفیکیشن روکا جائے پی ٹی آئی نے الیکشن کمیشن میں درخواست دائر کر دی علی حیدر گلانی کی ووٹ زایا کرنے کی ویڈیو ناصر شاہ کی آوڈیو ٹیپ اور مریم نواز کی ٹکٹ دینے کی تقریر کے حوالے دیئے کا ہے سینٹ الیکشن گلانی کی فتح لائیا مگر پی ٹی ایم میں پھوٹ پڑھنے کا معاملہ بھی سامنے آیا مبینہ طور پر خریدے گئے ارکان کو لیگی خاتون امید بار کو ووٹ ڈال لے سے روکا گیا فرزانہ کوسر کی شکست پر مریم نواز کی جیالی قیادت سے تحفظات نوم لیگ کے اسرار کے باوجود انہیں بکنے والوں کے نام تک نہ بتائے گئے ایک کے بعد دوسری کامیابی کی تلاش حکومت اور اتحادیوں کا چیرمن سینٹ کے لیے صادق سنجرانی پر اتفاق وزیر خرجہ شامعبود قریشی کہتے ہیں حلیف جماعتوں نے بھی صادق سنجرانی کی تائید کر دی گلانیان پارٹی خرید و فروک نہ کرتی تو کبھی کامیاب نہ ہوتی صادق سنجرانی کہتے ہیں ہر جگہ ووٹ مانگنے جاؤں گا پاک فوج کی دہشتگردی کے خلاف جنگ میں ایک اور بڑی کامیابی شمالی وزرستان میں خوفیہ اطلافر آپریشن کال ادم تنظیم کے تین کمانڈر سمیت آٹھ دہشتگرد حلاق بڑی تعداد میں اسلحہ اور کورلا بارود برامد آئی ایس پی آر کے مطابق دہشتگرد بم دھماکوں ٹارگٹ کھلنگ اور اقواب راہت آوان میں ملوث تھے نئے دہشتگرد بھی بھرتی کرتے تھے مرگی چار سو چالیس کیے کہیں چار سو ازتی کیے اب بچوں کے لیے آدھا کلو لیتے دونوں ٹائم حالو ڈال کے گوش ڈال کے دونوں کو ایک ایک بوٹی دیتے اس میں بھی بچے لڑائی کرتے کہ ایک بوٹی نہیں دو بوٹی دو اب کیا کریں اتنی مہنگائی ہو گئی ہے مہنگی چکن نے کچن کے رنگ پھیکے کر دیئے ملک میں مرگی کے گوش کی قیمتیں تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی کراچی میں پھیکلو چار سو چالیس سے چار سو ستر روپے ہو گئی شہری مہنگائی کی دوہائی دینے لگے مگر پوٹی پارمرز ہسی مزاک کرنے لگے یہ ہم ہیں یہ ہماری مرگی ہے اور ہم نہیں بیچ رہے پاکستان سوپر لیگ ملتوی ہونے کے آفٹر شاکس پی سی بی میڈیکل پینل کے سبرا ڈاکٹر سوہیل سلیم مہدیس مصطافی پی ایسل میں خیر ملکی کرکیٹر سمیت سات افراد کا کورونا ٹیسٹ مصبت آیا تھا بوسم بدلہ تو پہناوے بھی بدل گئے لہور میں بہار کی منازبس ملکسات کی نمائش خواتین کھچی چلی آئیں اور مزاہم لا جواب اداکاری میں بے مثال مقالموں کی برجستہ ادائیگی اور حاضر جوابی کنگ آف کومیڈی امان اللہ خان کو دنیا سے رخصت ہوئے ایک سان بیٹ گیا